بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبزل صلواتکا بے عذر معلوماتکا و بارک وسلم و صلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبائے کرام امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عفیت کے ساتھ ہوں گے جامعہ السنن الترمیزی جلدسانی کے ابواب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید ابواب کے ساتھ اللہ جل شانہوں کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا بحمد اللہ تعالی عزیز طلبائے کرام آج ہمارا سبق نمبر چار سو پین ساٹھ ہیں تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف باب و بہی قال حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال حدثنا الحکم بن زہید قال حدثنا علقمت بن مرسد عن سلیمان بن بریدتا عن ابیه قال شکا خالد بن الولید المخزومی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال میں روایت کی محمد بن حاتم المؤدب نے انہوں نے حکم بن زہیر سے انہوں نے علقمہ بن مرسد سے انہوں نے سلیمان بن بریدہ سے انہوں نے ابن والد بریدہ سے روایت کی کہ حضرت خالد بن ولید المخزومی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی اور فرمایا یا رسول اللہ ما انام اللیل من الارق اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رات میں نیند نہیں آتی فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اویت الى فراشک فقل اللہم رب السماوات الصبع وما اضلت ورب الارضین وما اقلت ورب الشیاطین وما اضلت کلی جارم من شر خلق کا کلہم جمیعا ایفرت علیہ احد منہم او ایفغیہ عز جاروک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک لا الہ الا انت جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو یہ پڑو اللہم رب السماوات الصبع وما اضلت اے اللہ اے ساتو آسمانوں کے اور ان چیزوں کے پروردگار جن پر آسمان سایہ فگن ہے اور اے زمینوں کے اور ان چیزوں کے پروردگار جن کو زمین اٹھائے ہوئے ہیں اور اے شیاطین کے اور ان کے گمراہکن سرگرمیوں کے پروردگار آپ میرا پڑوسی اور سہارا بن جائے اپنی ساری مخلوق سے ان کے شر سے اس سے کہ وہ مجھ پر کوئی زیادت ہی کرے مجھ پر کوئی ظلم کرے عز جاروک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک لا الہ الا انت طاقتور ہے آپ کا سہارا اور بلند رتبہ ہے آپ کی تعریف یعنی آپ کی حمد سنہ کا مقام بہت ہی بلند ہے اور آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بس آپ ہی معبود برحق ہے تو اس دعا کے پڑھنے کا آپ علیہ السلام نے خالد ابن ورید رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا حَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ اِسْنَادُهُمْ بِالْقَوِيِ یہ حدیث اس کی سند اتنی قوی نہیں وَالْحَكَمُ عَبْنِ زُحِیرٍ قَتْ تَرَكَ حَدِيثُهُ بَعْضُ اَحْلِ الْعَدِيثِ حَكَمْ عَبْنِ زُحِیرِ یہ متروق راوی ہے وَيُرْوَحَازَ الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ مُرْسَلٌ مِنْ غَيْرِ حَازَ الْوَجْهِ اور یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیق کے علاوہ دوسرے سند سے مرسل مروی ہے وَبِهِنْ قَالَ حَدَّسَنَا عَلِيُّ ابْنِ حُجْرٍ قَالَ حَدَّسَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنِ عَيَاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِ بِنِ شُعِيبٍ عَنْ عَنْ عَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقَال ہمیں روایت کی علی بن حجر نے انہوں نے روایت کی اسماعیل بن عیاش سے انہوں نے محمد بن اسحاق سے انہوں نے عمر بن شعیب سے انہوں نے اپنے والد سے اور دادا سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذَا فَزِعَا أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلْ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی نیند میں ڈر جائے تو اسے چاہیے کہ یہ کلمات کہے اعوذ بِقَلِمَاتِ اللَّهِ تَامَّتِ مِنْ غَزَبِهِ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کے تام کلمات کے ذریعے سے ان کے غصے سے ان کے عذاب سے اور شیعاتین کے وسوسوں سے اور اس سے کہ وہ میرے پاس آئے اور مجھے ستائے پس جب یہ کلمات پڑھیں گے فَإِنَّهَا لَمْ تَزُرْرَهُ تو وہ شیعاتین اس کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے فَقَانَ عَبْدُ اللَّهِ بِنِ عَمْرٍ پس حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ یہ دعا اپنی اولاد کو سکلاتے تھے جو بھی ان میں سے بالغ ہوتا تاکہ وہ اس کو اپنی معمول بنائے اور جو بچے چھوٹے ہوتے تھے یعنی قبل البلو تو وہ اس دعا کو ایک کاغذ پرچی وغیرہ پر لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیتے تھے حضا حدیث حسن غریب یہ حدیث حسن غریب ہے جی بڑھتے ہیں اگلے سلائٹ کی طرف باب و بہی قال حدسنا محمد بن بشار قال حدسنا محمد بن جعفر قال حدسنا شعبت عن عمر بن مرتا قال سمعت اباوائل قال سمعت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یقول قلت لہو انت سمعتہو من عبداللہ قال نعم ورفعہو انہو قال اب یہ روایت کی محمد بن بشار نے انہوں نے روایت کی محمد بن جعفر سے انہوں نے شعبہ سے انہوں نے عمر بن مرہ سے انہوں نے کہا کہ میں نے ابو وائل سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو پرماتے ہوئے سنا تو میں نے ان سے پوچھا کہ اب نے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا تو انہوں نے کہا جی ہا اور وہ اس کو مرفوع بیان کر رہے تھے کہ اب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی سے زیادہ کوئی غیرتمن نہیں چنانچہ اللہ جللہ شانہوں نے بے حیائی والے کام حرام کر دیئے خواہ وہ برملہ کیے جائے یا چھپ کر اور اللہ جللہ شانہوں سے زیادہ کسی کو اپنی تعریف پسند نہیں ہے چنانچہ اللہ جللہ شانہوں نے اپنی تعریف خود فرمائی حاضہ حدیث حسن صحیح یہ حدیث حسن صحیح ہے جی عزیز طلبائی کرام یہ روایت جو یہاں پر ذکر ہوئے اغیر من اللہ غیرت اپنے محبوب یا مخترم چیز پر کسی کی دسترازی کے خلاف جو جوش پیدا ہوتا ہے جو ناگواری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے اب تمام مخلوقات یہ اللہ جللہ شانہوں کا کمبہ ہے تو اللہ جللہ شانہوں اپنے اس کمبے پر دسترازی اس کو ناپسند کرتے ہیں اور اس پر غصہ ہوتے ہیں اسی لئے اللہ جللہ شانہوں نے تمام بے حیائی والے کام وہ حرام اور ممنوع قرار دیے جاہے چھک کر کیے جائے یا علیل اعلان ہو تمام کے تمام یہ حرام ہیں دوسری بات جو اس روایت سے معلوم ہوئی کہ اللہ جللہ شانہوں کو اپنی تعریف پسند ہے تو یہ بات یاد رکھیے گا عزیز طلبائی کرام کہ یہ پسندیدگی اس میں اللہ جللہ شانہوں کا اپنا کچھ نپا نہیں بلکہ اللہ کی تعریف سے نہ اللہ کی عزت میں کوئی اضافہ ہوتا ہے نہ اس کی خدائی میں کوئی اضافہ ہوتا ہے نہ اس کی باتشاہت میں کوئی اضافہ ہوتا ہے بلکہ یہ تعریف پسندیدہ ہے اس وجہ سے کہ اس میں بندوں کا نفع زیادہ ہے تو بند اللہ کو خوش کر کے وہ ثواب کے مستحق ہوتے ہیں یہی مطلب ہے اس حدیث کا جب ان وہ بہی کالا حدسنا قتیبتın قال حدسنا اللیسو عن یزید بن او بی حبیب عن او بلخیر عن عبداللہ ابن عمر عنہ بی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ علمنی دعاء ادعو بہی فی صلاتی قال یا رسول اللہ مجھے ایسی دعا بتائیے گا جس کو میں اپنی نماز میں شامل کرو اللہ جل شانہ سے مانگو تو آپ علیہ السلام نے یہی دعا عرض پرما دی آسان دعا ہے حضا حدیث حسن صحیح غریب یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے وہو حدیث علیس بن سعید اور یہ غریب ہے علیس بن سعید کی روایت سے ابو الخیر ان کا نام مرسد بن عبداللہ علیہ زنی ہے اگلے سلائٹ کی طرف بڑھتے ہیں بابن و بہی قال حدسنا محمد بن حاتم قال حدسنا ابو بدر شجاع بن الولید عن الرحیل بن معاویتا اخیز غہیر بن معاویتا عن الرقاشی عن نس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کربہو امرن قال یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیثو اب یہ روایت کی محمد بن حاتم نے انہوں نے ابو بدر شجاع بن الولید سے انہوں نے رحیل بن معاویہ سے یہ زہیر بن معاویہ کے بائی ہے انہوں نے رقاشی سے انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی معاملے میں پریشانی اور بیچینی لاحق ہوتی تو اب علیہ السلام یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث یہ پڑھتے تھے اب علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ذل جلال والاکرام اس سے چمٹے رہو یعنی اس کا ورد کسرت سے کیا کرو اس کے ذریعے سے دعا کیا کرو آزا حدیث غریب وقدرویہ حدیث عن انس من غیر حاز الوجی یہ حدیث غریب ہے اور اس کو نکل کیا گیا ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے علاوہ دوسرے طریق سے اس سند کے ساتھ یہ روایت یہاں پر ذکر ہوئی اوپر امام ترمیزی رحمہ اللہ نے ذکر بھی کی تھی آزا حدیث غریب ان یہ حدیث غریب ہے ولیسا بھی محفوظ ان اور محفوظ نہیں ہے اور یہ روایت کیا گیا ہے حمد ابن سلمہ سے انہوں نے حمید سے انہوں نے حسن بسری سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امام ترمیزی فرماتے ہیں کہ یہ اسا ہے تو اس اعتبار سے عزیز طلبائی کرام یہ روایت پر مرسل ہو جائے گی اور مؤمل اس میں غلط ہے وہ کہتا ہے کہ اور اس کا کوئی مطابع بھی موجود نہیں ہے اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَا قَالَ حَدَّسَنَا وَكِعُنْ قَالَ حَدَّسَنَا صُفِيَانُ عَنِ الْجُرَيْرِيَ عَنْ عَبِ الْوَرْدِ عَنِ الْلَجْلَاجِ عَنْ مُعَازِ بْنِ جَبَلٍ عَذِي اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ رَجُلًا يَد ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے انہوں نے وقیہ سے انہوں نے صفیان سے انہوں نے جنریلی سے انہوں نے ابو الورد سے انہوں نے لجلاج سے انہوں نے معاذ بن جبل سے معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہا وہ کہہ رہا تھا اے اللہ میں آپ سے پوری نعمت کی درخواست کرتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ پوری نعمت کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ یہ ایک دعا ہے جو میں نے مانگی ہے اور میں اس دعا سے خیر کی امید رکھتا ہوں یعنی اجمالا مجھے پتا ہے اور تفصیل کا مجھے نہیں پتا قالا تو آپ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ انہ من تمام النعمت دخول الجنت والفوز من النار کہ پوری نعمت میں سے یہ جنت میں داخل ہونا اور جہنم سے بچ جانا ہے وَسَمِعَ رَجُلًا وَهُوَ يَقُولُ يَعْزَ الْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ فَقَالَكَ جِسْتُ جِبَ لَكَ فَسَل اور ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے یعنی ازل جلال والاکرام کہتے ہوئے سنا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ کی دعا قبول کی گئی پس آپ مانگے وَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ رَجُلًا وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَ اِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّبْرَ آپ علیہ السلام نے ایک اور شخص کو کہتے ہوئے سنا یا اللہ میں آپ سے صبر کا سوال کرتا ہوں قَالَ سَأَلْتَ اللَّهَ الْبَلَى فَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةِ تم نے اللہ سے تکلیب اور آزمائش مانگی ہے فَسَلَّا سے عافیت مانگو حَدَّسَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِعِنْ قَالَ حَدَّسَنَا إِسْمَعِيلُ بْنِ عِبْرَاهِيمِ عَنِ الْجُلْيَرِيَ بِهَاظْنَ الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ حَاذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ہمیں روایت کی احمد بن منیان انہوں نے اسماعیل بن عدحم سے انہوں نے جریری سے اس سنت کے ساتھ اسی طرح یہ حدیث حسن ہے جی بڑھتے ہیں اگلے سلائٹ کی طرف بابن و بیہین قَالَ حَدَّسَنَا حَسَنُ بْنُ عَرَفْ قَالَ حَدَّسَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَاشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ ابن عبی حسین عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوشَبِ عَنْ عَنْ عَبِ عُمَامَةَ الْبَاحِلِي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اَيْقُولَ ہمیں روایت کی حسن بن عرفان انہوں نے اسماعیل بن عیاش سے انہوں نے عبداللہ بن عبدالرحمن ابن عبو حسین سے انہوں نے شاہر بن حوشب سے انہوں نے ابو عمام الباہلی رضی اللہ عنہ سے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من عوائلہ فراشی طاہراً یذکر اللہ حتی یدرکہن نعاسو لم ينقلب ساعتم من اللیلی یسعل اللہ شیئم من خیر الدنیا والآخرة اللہ آطواہ اللہ ایاہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے بستر پر ٹکانہ پکڑا اس حال میں کہ وہ باوضو ہے پاک ہے اور اللہ کا ذکر کر رہا ہے یہاں تک کہ اس کو اونگ آنے لگی تو وہ کروٹ نہیں بدلے گا رات کے کسی گڑی میں اس حال میں کہ اللہ تعالی سے دنیا اور آخرت کی بلائی میں سے کوئی چیز مانگ رہا ہو مگر یہ کہ اللہ تعالی اس کو وہ چیز عنایت فرماتے ہیں حضا حدیث حسن غریب یہ حدیث حسن غریب ہے وقدرویہ هذا ایزا عن شہر ابن حوشب عن نبی ضعیبتہ عن عمر ابن عبسہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ نقل کیا گیا ہے اسی طرح شہر ابن حوشب سے انہوں نے عبو ضبیہ سے انہوں نے عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بابن و بہین قال حدیثنہ الحسن بن عرفہ قال حدیثنہ اسماعیل بن عیاش عن محمد بن زیادن عن نبی راشدن الحبرانی قال اتیتو عبداللہ ابن عمر ابن العاصف فقلتو لہو اور میں روایت کی حسن بن عرفہ انہوں نے اسماعیل بن عیاش سے انہوں نے محمد بن زیاد سے انہوں نے ابو راشد الحبرانی سے انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ ابن عمر ابن العاصف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے عرض کیا حدیثنہ مما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالقائلی صحیفتا فقال هذا ما کتب لی رسول اللہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے ان احادیث میں سے بیان کیجئے جو آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تو انہوں نے میری طرف ایک صحیفہ ایک تحریر پیش کی اور کہا کہ یہ وہ احادیث ہے جو مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کے دی ہے قال فنظرت فیہ فائذن فیہ انہ ابا بکر صدیقی قال یا رسول اللہ علم نی ما اقول اذا اصبحتو و اذا امسیتو قال تو راوی کہتے میں نے دیکھا تو اس میں لکھا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علیہ وسلم سے علیہ وسلم یا رسول اللہ مجھے سکھائیے ایسا کلمہ جن کو میں صبح کے وقت جب صبح کرو تو پڑھو اور جب شام کرو تو پڑھو قال یا ابا بکر قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہالت لا الہ الا انت رب کل شیئن و ملیکہو اعوذ بک من شر نفسی و من شر الشیطان و شرکی و آنق طرف علا نفسی سوئن او اجر رہو الہ مسلمن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر تم یہ پڑھا کرو اے اللہ اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے اے غیب اور شہادت کے جاننے والے آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے مگر آپ ہی ہیں اے ہر چیز کے پروردگار اور اس کے بادشاہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اپنی نفس کی برائی سے اور شیطان کی برائی سے اور اس کے شرک میں مبتلا کرنے سے اور اس بات سے کہ میں اپنے نفس کے لیے کوئی ذرر رسا کوئی برائی کما ہوں یا میں اس برائی میں کسی مسلمان کی طرف گسیٹ ہوں یعنی اس کو کسی دوسرے مسلمان تک پہنچا ہوں ایسی برائی سے بھی میری حفاظت فرما حاضر حدیث حسن غریب من حاضر وجہیں یہ حدیث حسن غریب ہے اس طریق سے پہلی روایت میں عزیز طرفہ اکرام باوضو لیٹنے اور سونے کے بارے میں ذکر ہوا کہ جو بھی انسان اس حالت میں باوضو ہو کر سوتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو کروٹ بدلتے وقت وہ جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ جللہ شانہوں اس کو عطا کرتے رہتے ہیں تو یہ فضیلت ہے اس کی دوسری روایت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوجہ کہ مجھے ایسے کلمات سکھا یہ دعا جن کو میں صبح اور شام پڑھوں غاب علیہ السلام نے یہ دعا ان کو سکھائی آخری سلائٹ کی درب بڑھتے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا مُحمد بن حمید الرَّازِی وَقَالَ اَخْبَرَنَا الفَضْلُ بن مُوسَىٰ عَنِ الْعَمَشِ عَنَنَسِ ابنِ مَالِكِ نَذِي اللَّهُ تَعَلَىٰ عَنْهُم ہمیں روایت کی محمد بن حمید الرَّازِی نے انہوں نے حبر دیا فضل بن موسیٰ سے انہوں نے عامش سے انہوں نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَجَرَةٍ يَابِسَتِ الْوَرَقِ فَضْغَرَبَهَا بِعَسَاهُ فَتَنَاثَرَ الْوَرَقُ فَقَال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے درخ کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوک چکے تھے فَسَابَ عَلَيْهِ الصَّلَىٰةُ وَسَلَامَ نے درخت کو اپنی لاتی ماری پس پتے جڑنے لگے اور ارشاد فرمایا اِنَّ الْحَمْدَلِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرْ لَتُسَاقِتُ مِنْ ظُنُوبِ الْعَبْدِ كَمَا تَسَاقَتَ وَرَقُ الشَّجَرَةِ هَذِهِ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر بندے کے گناہوں کو اسی طرح جار دیتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جڑ گئے ہیں حَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَا نَعْرِفُهُ لِلْآمَشِ سَمَاعًا مِنْ أَنَسٍ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ رَآَهُ وَنَظَرَ إِلَيْهِ یہ حدیث غریب ہے اور ہم عمش کی سما انس رضی اللہ عنہوں سے نہیں جانتے مگر اتنی بات ہے کہ انہوں نے انس رضی اللہ عنہوں کو دیکھا ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا قُطَيْبَتُ قَالَ حَدَّسَنَا اللَّيْسُ عَنِلْ جُلَاعِ عَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ شَبِيبِ السَّبَائِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ہمیں روایت کی قطیبہ نے انہوں نے روایت کی لئیس سے انہوں نے جلاح ابو کثیر سے انہوں نے ابو عبد الرحمن الحبلی سے انہوں نے عمارة بن شبیب السَّبَائِي سے انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ قَالَ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحِي وَيُوِيدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ عَلَى أَثَرِ الْمَغْرِبِ بَعَثَهُ اللَّهُ لَهُ مَسْلَحَةً يَحْفَظُونَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ مُوجِبَاتٍ وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ مُوبِقَاتٍ وَكَانَتْ لَهُ بِعَدْلِ عَشْرِ رَقَبَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ جس نے بھی یہ کلمہ مغرب کے نماز کے بعد دس مرتبہ کہاں تو اللہ اس کے لئے محافظ پرشتے بیجتے ہیں جو صبح تک شیطان سے اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے لئے اس کلمے کی وجہ سے جنت واجب کرنے والی دس نیکیا لکھتے ہیں اور اس سے تباہ کن دس برائیاں مٹاتے ہیں اور اس کو دس مسلمان غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے حَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ یہ حدیث حسن غریب ہے لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِن حَدِيثِ عَلَيْسِ ابنِ سَعْدٍ ہم نہیں جانتے اس کو مگر عَلَيْسِ ابنِ سَعْدِ کے حدیث سے وَلَا نَعْرِفُ لِعُمَارَةَ بْنِ شَبِيبٍ سَمَاعًا مِّن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اور ہم عمارت ابنِ شَبِيب کی سے ماں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں جانتے جی عزیز طلبائی کرام یہی تک ہمارا آج کا سبکتا انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں مزید ابواب اور روایات کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو